اسلام علیکم دوستو مستریوس ورلڈ میں آپ سب کو حوش آمدید دوستو ارترل غازی ڈراما دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا ڈراما بن چکا ہے اور آج بچہ بچہ ارترل غازی کا نام جانتا ہے کیونکہ ارترل غازی ہی وہ شخص سے جنہوں نے بڑے بڑے دشمنوں کو مار کر اور ان کے ظلموں ستم کو ہتم کر کے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ارترل غازی کے ایک دوست گنالب سردار کے بارے میں بتانے والے ہیں دوستو ہم اسی گنالب سردار کی بات کر رہے ہیں جو ارترل غازی ڈرامے کے اندر ایک کلے دار کی حیثیت سے دکھایا جا رہا ہے دوستو گنالب سلجوگ سلطنت کا ایک کمانڈر تھا جس نے لگاتار بارہ سالوں تک سلطنت کے لیے اپنی حدمات پیش کی تھی اور منگولوں کے ساتھ ہونے والی کئی جنگوں میں حصہ بھی لیا گنالب سردار ایک شاندر قسم کا کمانڈر اور ایک بہترین جنگیو تھا اور گنالب کے والد بھی سلطان علاؤدین کے بہت حاصل دوست تھے دوستو یہ تب کی بات ہے جب گنالب ایک پائن سال کا بچہ تھا اور اس وقت سلجوگ سلطنت کے اندر امیر سعدتین کا بول بالا تھا اور امیر سعدتین سلطان کو قتل کر کے ہوت سلطان بننا چاہتا تھا اس لیے اس نے آہستہ آہستہ سلطنت کو کھوکلا کرنا شروع کر دیا اور اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لئے اس نے بہت سارے لوگوں کا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کا قتل بھی کروایا اور گنالب سردار بھی شروعاتی سالوں میں امیر سعدتین کو پیک کے وفاداروں میں ہی شامل تھا کیونکہ وہ امیر سعدتین کی اصلیت کو نہیں جانتا تھا اور امیر سعدتین نے چونکہ بچپن سے ہی اس کی پرورش بھی کی تھی اس لیے گنالب سردار کا امیر سعدتین کو گدار ماننا کافی مشکل تھا پہلے تو گنالب سردار نے امیر سعدتین کے حکم پر ارچرول کی محالفت کرتے ہوئے ارچرول کے فتح کیے ہوئے قلعے پر قبضہ کر لیا چونکہ ارچرول غازی ایک بہت بہت بہتر جنگیو تھے اور ان کو سلطان کی حمایت بھی حاصل تھی اس لیے انہوں نے گنالب سے وہ قلعہ واپس حاصل کر لیا دوستو اس وقت گنالب سردار یہ نہیں جانتا تھا کہ جس امیر سعدتین کی وہ اطاعت کر رہا ہے دراصل اسی نے ہی اس کے والدین کو بھی قتل کیا تھا کیونکہ جس وقت امیر سعدتین کو پیک اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے محصوم لوگوں کی جان لے رہا تھا اور محل کو کھوکلا کر رہا تھا اس وقت گنالب کے والد جن کا نام کارا تونی بخش تھا انہوں نے امیر سعدتین کے حلاف آواز اٹھائی گنالب کے والد نے امیر سعدتین سے کہا کہ تم اپنی یہ ساری کالی کرتوتیں بند کر دو نہیں تو میں تمہارے سارے کرتوت سلطان کو بتا دوں گا یہ سن کر امیر سعدتین آگ بھگولا ہو گیا اور اپنے ہنجر سے گنالب کے والد کا قتل کر دیا چونکہ گنالب اس وقت پائن سال کا بچہ تھا اس لئے اس نے گنالب سے یہ کہہ دیا کہ اس کے والدین کو منگولوں نے قتل کروایا ہے اور امیر سعدتین گنالب کی پرورش کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے استعمال بھی کرتا رہا لیکن دوستو پھر ارطرل غازی نامی طوفان گنالب سردار کی زندگی میں آیا اور ارطرل غازی نے گنالب سردار کی آنکھیں کھولتے ہوئے اس کو یہ حساس دلایا کہ امیر سعدتین گدار ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارے ماں باپ کا قتل بھی ہے اور ارطرل کے بار بار یقین دلانے اور ثبوت پیش کرنے کے بعد گنالب سردار امیر سعدتین کا ساتھ چھوڑ کر ارطرل غازی کا ساتھی بن گیا اور ارطرل غازی نے سعود ہجرت کرنے کے وقت اپنے زورے بازوں سے فتح کیا ہوا قلعہ گنالب سردار کے حوالے کر دیا اور گنالب کو اس قلعے کا کماندار بنا دیا دوستو گنالب سردار کی موت کو ارطرل غازی ڈرامے کے اندر نہیں دکھایا گیا لیکن کچھ مہرہین کے مطابق گنالب سردار نے ایک لمبے عرصے تاک ارطرل غازی کے قلعے کی کماند سنبھالی اور آپ کی موت ایک طویل عمر میں جا کر بیماری کی وجہ سے ہوئی تھی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اب میں آپ سے ملوں گا انشاءاللہ ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا حیال رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی